بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر رہے ہیں جو جناب بول رہے تھے بلکل صحیح بول رہے تھے کچھ گلت انہوں نے نہیں بولا انہوں نے یہی بولا کہ بھائی دنگا ہوا تھا لیکن دنگے سے پہلے کیا ہوا تھا کچھ کر سے وقت کر سے وقت جو کرنے گئے تھے اور وہ واپس جا رہے تھے اور ان کو زندہ جلا دیا گیا اگر یہ پاکستان میں ہوا ہوتا تو کیا وہاں کوئی دنگا نہیں ہوا ہوتا پاکستان میں ہندو سوچ نہیں سکتا کسی مسلمان کیوں پر کرنے کے لیے آپ امیجن کریں پاکستان میں ہندو جا کر ایک ٹرین جلا دیں آپ سوچیں گے اس کے بعد ہوگا کیا جو کچھ نہیں کر رہے جب جو جو وہ سر لنکن سیالکورٹ والا اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا بات میں کلارٹی آگئی تھی نا کہ اس نے کچھ ایسا بتات نہیں کیا تھا اس کو اس نہ جلا دیا تو پھر باگ کو تو چھوڑی دیشے اور یہ تو مشال خان وہ جو تھا مشال خان تو وہ سن مان تھا مشال خان تو ان کا ہی تھا اس کو نہیں چھوڑا بیچارے کو سیس ریٹ تو یہ چیز ہے اور افکورس ایک ری ایکشن ہوتا ہے میں تو دونوں کو پولوں گا دونوں غلط تھے دنگا بھی غلط تھا اور گودرہ میں جو ٹرین جلا ہی تھی وہ بھی غلط تھی لیکن اتنی ہمت آ کیسے گئی کسی کو ٹرین زندہ جلا رہے ہیں ان کے اندر لاؤ کی کوئی وہ نہیں تھی کوئی کوئی لاؤ ہوتا ہے قانون ہوتی ہے پولیس ہوتا ہے کوڈ ہوتا ہے یہ لوگوں کو نہیں پتا تھا اس کے بات ساتھ میں میں یہ بولتا ہوں کہ اس کے بات جو دنگا ہوگا وہ بھی غلط تھا کوئی شک نہیں دیموکرسی میں پڑھے لگے لوگوں میں یہ کام نہیں ہونے چاہیے یہ بات سمجھ میں آنے چاہیے کہ آپ اگر کسی کو زندہ جلا دوگے کسی کمیونیٹی کے ستر لوگوں کو زندہ جلا دوگے تو اس کے بعد وہ ریاکٹ نہیں کرے گی میں کسی بھی دنگے کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں لیکن ریاکشن آیا اور آنا بھی تھا it was bad ایک بھی لائف each and every life is precious میں سو کروڑ روپے دے کر کہ ہزار مکان خرید سکتا ہوں ایک آدمی کو زندہ نہیں کر سکتا دوبارہ ہزار کروڑ میں آدمی والا لائف واپس نہیں آتی life is precious اس لیبل کی پریشن سے لائد جب بھی کبھی ہیں نو generalism میں ایک چیز سکھا جاتی ہے آپ کو پہلے دن کہ دیکھو بولا یہ جائے گا ارد کو ایک بھائی تو ہمیشہ یہ بولا جائے گا ایک آدمی کی ڈیتھ ہوئے اور سو کروڑ کی پروپٹی نقصانی کیونکہ ڈیتھ جو ہے وہ پیسے سے نہیں آسکتی اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے life کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ دوبارہ دے ہی نہیں سکتے وہ life ٹھیک ہے تو وہ غلط ہوا no doubt لیکن who triggered it وہ شانتی سے چل رہا تھا گجرات میں ہم نے دنیا سونے بھی نہیں تھے ہوئے اس کے بعد کیوں ہوئے بھائی and then یہ چیز باقی country کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آنے چاہئے کہ بھائی ایسے تم کرو گے تو پھر تو reaction آ سکتا ہے دوبارہ بھگوان نہ کرے ایسا ہو لیکن یہ بات تو سمجھ میں آنے چاہئے نا یا ایسا کرو گے تو بھائی reaction تو آجے گا پھر کیا کرو گے بتاؤ تو اس کے بعد ہوا بھی نہیں ہے اس کے بعد ایسا ہم نے پکڑا کیوں کی دنگا نہیں دیکھا ہے یہ بتایا ہے انہوں نے کہ یہ ٹرین چلائی کیوں ہو تھی مجھو تو پتا ہے کہ اس کے پیچھے مگر کوئی ان لوگوں پکڑا گیا یا was there anything done after this سب کو پکڑا گیا ہے سب کو پکڑا گیا ہے کیس چلا ان کے اوپر کیس چلنے کے بعد ان کو سزا ہوئی ہے ان کو ان کو بھی سزا ہوئی ہے اور اس کے بعد جو دنگا ہوئا ہے اس میں جو لوگ تھے ان کو بھی سزا ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ سزا نہیں ہوئی موڈی گورنمنٹ کی ایک منسٹر کو بھی سزا ہوئی تھی بعد میں وہ چھوٹی چھٹی پوری سزا کمپلیٹ کر کے مایا کوڑنا نہیں تو ایسا نہیں ہے یہ چیخنے والے چیخ ہیں لیکن جب موڈی گورنمنٹ کی ایک منسٹر کو سزا ہوئی ہے تو کون بچا ہے اس میں کوئی نہیں بچا اب آپ موڈی کو بولتے رہا تو پھر تو بہت آسان ہے بولنا پھر موڈی کے اخلاف کوئی پروف بھی تو ہوگا پروف نہیں تھا تو اس لئے موڈی کے خلاف کچھ نہیں ہوا موڈی نئے نئے چیف منسٹر بنے آئے تھے وہ سمبھل نہیں نہیں آیا تو سمبھل نہیں ٹھیک ہے تھی جائے نہیں سمبھل پھائے بھوٹے بھوٹے بھوٹ this is also the official explanation کہ موڈی نئے نئے چیف منسٹر بنے تھے سمبھل نہیں انہوں نے فورس سب سے مانگی تھی انہوں نے چیف منسٹر مدھے پردیش کے جیسے ان سے بھی بولا on air live بولا کہ یہ جو مجھے accuse کر رہے ہیں آپ نے انہی سے پولیس فورس مانگی تھی انہوں نے دی نہیں یہ چاہتے تھے یہ بہت ساری چیزیں ہوئی تھی یہ چیز ایک سوال ہے آپ سے کہ even جب آپ نے وہ دیکھا تھا جب وہ ممبئی میں 2011 کی تھی ب میلیں آپ کی انہوں نے کیا آپ کی انہوں نے کی سوال ہے آپ کی انہوں نے پتہ کچھ ایزا ہو جائے آپ کے اوپر terror attack تو اس کو maintain کرنے میں کتنے گھنٹے لگے تھے so have they improved it آپ کے پاس کوئی ایسا system ہے یا کوئی ایسی force ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوگا so you will be able to respond faster then like اس دن تو کتنے گھنٹے لگے تھے سات آٹھ گھنٹے لگے تھے and they were roaming around with the guns everywhere وہ تو دو تین دن لیا تھا اس کو وہ terror attack کو تو دو تین دن لگے I know mother boy میں پوچھ رہی ہوں کہ اس وقت بھی I mean being India ان کے پاس ایسی force ہونی چاہیے اور یا ایسا ان کے پاس ہونا چاہیے تھے کہ دیکھو take it under control for example اگر کانیڈا میں ہوتا ہے تو فرمی آرمی کو بھلا لیا جائے گا you know they have forces that will come step in special جیسے کہتے ہیں squads وغیرہ ہوتے ہیں ہاں 26-11 وہ کام وہ جو کنٹرول کرنا تھا وہ تو گھنٹوں میں ہو سکتا تھا کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا پرابلم کہاں تھی ہماری جو elite force NSG وہاں پہ تھی اس کے سامنے پرابلم کیا آ رہی تو اس کے سامنے پرابلم یہ تھی کہ they were terrorists were using civilians as shelter وہ shelter بنا کر کے firing کر رہے تھے تو ہماری firing civilians کو لگ سکتی تھی اس لیے ہماریوں کو زیادہ ٹائم لگا otherwise تو پوری سب کچھ چیک کر لیا گیا تھا تاج ہوتیل میں یہ بھی کوشش کر لی تھی کہ ہم کسی طریقے سے chloroform ملا دے سب کو بے ہوش کر دیں ان دن انٹر کریں اس کے اے سی ڈکس میں وہ بھی نہیں ہو پایا تب جا کر کے آپریشن لانچ کیا گیا تھا اور بھی نہیں کہ firing ہوگی اور بیچ میں لوگ مارے گئے گے اور مارے بھی گئے تھے لیکن ایک بات یہ دیکھنے والی تھی کہ پولیس کے یا ہماری آرمی کی گولی سے کوئی سیویلین نہ مرے لیکن انہوں نے بہتوں کو پہلے ہی مار دیا تھا تو یہ کیم تھا انڈین فوسز کو لوگوں کو بھی بچانا تھا اور ٹیررس کو بھی مارنا تھا پرابلم یہاں تھی اور ڈیریک ہماری لائیو ریپورٹنگ چل رہی تھی اس کے بعد تو اسی سے ہم ہی سمجھ آیا کہ لائیو ریپورٹنگ نہیں ہونی چاہیی ایسے انسٹرنس کی کیونکہ اوپر سے آپ کے کمانڈوز خود رہے تھے پارشوٹ سے ہیلیکوپٹر سے تو اس میں سے جب انہوں نے لائیو ٹی وی پہ دیکھا پاکستانی ہینڈلڈرس نے انہوں نے فون پہ بتایا کہ اوپر سے کمانڈوز خود رہے ہیں تو اوپر سے کمانڈو گول ہی لگی انہوں نے جا کے لائیو رنگ کی تو بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو بات میں بھی سمجھ میں آئیں تو ہماری فوسز کے سب نے دکت بہت تھی ابھی نہیں اتنی دکت مذہب بہت مشکل سے ہنل ہو رہا تھا اچھا ہاں نہیں یہ یہ تو ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے مگر ابھی ریزنٹلی آپ نے دیکھا کہ جاوے دختر گئے پاکستان اور وہاں پر انہوں نے جا کے رہی کومنٹ کیا کہ یہ لوگ آئے تھے پاکستانی نے کیسا ریٹائلیٹ کیا کیا ہے ابھی پاکستانی صاحب بولیں گے تو کہ یہ نہیں بہتا اجمل کساب جو تھا وہ تو یہاں سے نہیں آیا تھا وہ تو یہاں سے نہیں آیا تھا سب کو پتا چلیا کہ سب کچھ کرا دھرا پاکستان کا تھا ٹرین ہو کر وہ پاکستان سے آئے تھے مگر پھر بھی آج بھی وہ ڈنائے کرتے ہیں اس چیز کو یہ بات میری بھی کئی بار فیضا کے شو پہ بھی اور بوسرے شو پہ بھی کئی پاکستانی جنرلیس نے بولنا کہ پس کساب تو پاکستانی تھا یا نہیں بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہو پھر you should not ask me آپ اپنی ایکسٹرنڈا فیس منسٹری سے پوچھو جس نے پریس ریلیز نے نکال کر کے مانا کہ یہ سب کساب جو پاکستانی جب آپ کے منسٹری مان رہی پھر اس کے بعد جواب یہ ملتا ہے وہ تو پولٹیشن سے اب یہ تو تمہارا مانا کہ اس کو یہ بھی پتا دو پھر آپ جب آپ کے ایکسٹرنڈا فیس منسٹری مان رہی ہے کہ وہ پاکستانی تھا یہ پاکستانی جتنے جنرلیز گھونتے ہیں یہ اکبار نہیں پڑتے یا یہ اکبار پڑھنے کے بعد بھی وہ مسجد سے جو ان کا مولانا بولتا ہے وہ سن کر کے ریپورٹنگ کرتے ہیں مجھے نہیں سمجھنا آتا اٹلیسٹ اکبار پڑھ سکتے ہیں پریس ریلیز پڑھ سکتے ہیں سب دوس پڑھا جا سکتے ہیں one generation to the second generation پاسوں میں ہوتا ہے کتابیں لکھی گئی ہیں کرجل وار پہ کتاب لکھی ہے نسیم زیرانہ بہت پیاری کتاب لکھی اس کو ہی پڑھ لیتے ہیں پڑھا کرو نا یہ پڑھتے نہیں ہیں پرابلم پاکستانیس کے ساتھ یہ پرابلم ہے پاکستانیس جو ہیں they don't want to accept کہ ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنے کنٹری کا اس کے چکر میں کہ ہمیں اسلام چاہیے آپ اسلام رکھئے لیکن اسلام باقی کنٹریز کے ہاتھ میں بھی نا ترکی کے پاس بھی ہے وہ تو آتم پار نہیں بھیج رہا سعودی عربیہ کے پاس ہے دیکھو کتنا ڈیبلپ کر رہے ہو کیا سعودی عربیہ نے پیچھلے پانچ چھ سال میں کیا ڈیبلپمنٹ ماری ہے اسلام آپ دوسرے کنٹریز دیکھو گے تو ان کے پاس ہے اور وہ بہت بڑیا کام کر رہے ہیں اب انڈونیزیا کیا ہے وہی مسلم کنٹریز نہیں نکے مسلم ہیں اس کے پاس لیکن اس اسلام کو اسلام کو بتنام کرنا یہ کام پاکستان نہیں کیا ہے جتنا اسلام کے پاس ہے ملیشا بھی ملیشا بھی ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہوتی جب میں ملیشا گئی ہونا دیکھ کر مہا پر میری آنکھوں کے لیے کہ ایڈنٹ نو کہ یہ مسلمان کنٹری یعنی چند چگہوں پہ ہوگا مگر کل میں کالالنپور میں you can just do whatever you want لوگ ماں پہ بارس تھی وہاں لڑکیاں جو پہن کے گھوم رہی تھی کوئی ان کو تنگ نہیں کر رہا کسی نے ہجاب پہننا اسلام کے پاس ہے اسلام کے پاس ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جیسے for example and it is very true تاریخ فتح بھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ they have an identity crisis کیونکہ ملک پہلے سارے آئے انڈیا سے بیچ میں ایک لائن کھیچ دی ہے اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہے ملکی جات ہوا تو دیر انہوں نے even know their roots تو کبھی وہ ترکی سے کریں گے تو کبھی ادھر سے کریں گے تو انہوں نے اسلام پکڑ لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے پاکستانی سب سے بہتر ہے سب سے اچھی قوم ایسی ہے ہم ہی جائیں گے جنت میں I mean I'm sorry to say پاکستان ذرا جا کے دیکھیں گندگی بدبو بچے بھوکے مر رہے ہیں بچے وہاں پر ایسی تو آپ کی حالت ہویا ہے یعنی وہ ایک کیا کہتنی یعنی آپ کی حالت بھیق مانگنے کی بھی آپ کی حالت نہیں ہے مگر آپ کا دماغ ابھی بھی آسمان پہ ہم بڑے یہ ہیں You know what I mean ایک چیز اور پاکستان وہ کنٹری ہے جس نے اسلام کا پرچم پگڑ لیا ہے اب وہ سوچتا ہے کہ یہ پرچم ہی مجھے روٹی بھی دے گا یہ پرچم ہی مجھے ہتھیار بھی دے گا یہ پرچم ہی سب کچھ دے گا عالم یہاں تک کہ آپ کے کنٹری میں گازی ارتوگل دیکھ گیا کسی نے آپ کو بھیق میں ایک ویب سیریز دیکھ لی آپ نے دیکھ لیا اور اس کے بعد آپ کے کنٹری میں وہ مورتیاں لگائی جا رہے ہیں آگدازی ارتوگل کی پاکستان کے پاس اپنے ہیرو نہیں ہیں ستر سال میں ایک تو ہیرو پیتا کیا ہوتا ہے جس کے نام پر آپ اپنے مسائل رکھ لیتے عبدالی مسائل ہے آپ کا نہیں تھا بابر مسائل ہے آپ کا نہیں تھا ٹیپو سلطان ایک شٹ کا نام ہے پاکستانی نیمی میں ٹیپو سلطان انڈیا کے کنٹکا میں وہ کبھی مہراشت گجرات تک نہیں آیا تم پاکستان میں کس انگر چھے کوئی ریزن تمہیں پاس اپنے پاس اتنے سارے آرمی چیپ رہے ہیں اتنے سارے نیری چیپ رہے ہیں ان کے نام پر مسائل بنائے شاہ سکتی تھی اتنے سارے لوگ مارے گئے ہوں گے وارڈز میں وہ شہید جن کو دردہ دیا ان کے نام پر مسائل بسکتی تھی یہ گوری گزنی کاری ان کے تھے گیا وہ افغانستان سے رہتے ان کے نام پر مطلب کیا ذہنی thinking کیا ان کی کوئی یاد لوٹیرہ تمہارے country میں آرہا ہے تمہارے country میں آکے تمہارے تمہارے باپ ڈادہ وہ نہیں رہتے تمہارے باپ ڈادہ گھوڑے بیٹھے تو آئے نہیں تھے تمہارے باپ ڈادہ ان کو مرہ تھا اس میں لڑا تھا تمہارے کیسے کوئی کیسے لوگ ہیں پاکستان میں پاکستان سوری سایما کہہ رہی ہیں could you please talking on hinduism and other religions why you always talk on islam and pakistan اچھا تو hindu ism pe میں اس سے بات نہیں کرتی کیونکہ میں hindu کبھی رہی نہ ہندو 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 کبھی دوسری religion پر میں اس بات چینہ پہ بھاشن دینا شروع جس مجھے ٹککہ نہیں پتا پر آپ لوگ کے اندر یہ نا آپ چیز بھاشن ڈال رہے ہوتے ہیں ٹککہ آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے آپ کو سوال پوچھ اسلام کے تو آپ کو پتا ہوں گے پاکستان کی history اگر آپ پوچھ لیں آپ کو کبھی نہیں پتا ہوں گا ہمارا ٹوپک اس ویسے ہے کہ that is what this channel is about اب آپ make up پہ جا کے کہیں گے کہ بھئی تم ہاں پہ ہمیں ٹیک سپورٹ نہیں دی سکھا رہے ہو you know I was Muslim and I'm not Muslim you know I don't it that I don't do